بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد فرمائی میرے بڑے محسن بڑے اچھے بھائی حضرت اللہ میں مولانا کاری محمد عابد صاحب کڑوالے دو تشریف لے گئے اللہ کے دواہر بے قینات سونے محمد دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ میرے ویر دے عزت کاروبار جندر اللہ مزید برکتہ آتا فرمائے اور میرے بڑے ہی محسن اور شفیق بھائی محمد شکیلہ مدکیفی صاحب بسم اللہ کہن تھا دو تشریف لے گئے اللہ تعالی کے دواہر بے قینات آبنو صدقہ اس گھڑی دا جس گھڑی دی اندر سونہ محمد اپنی ماندی گھوٹی بجے تشریف لے گئے آیا اللہ نیک اور صالح بچے جیسی نعمت اللہ انہوں نے اطاف فرمائے اور ایک ہوئی دوائے سیدانی بارگج بیٹھ کے آل نبی اولاد علی بیر سید شاہد رسول صحیح جی ڈس ہونا نام اللہ تعالی ڈس ہونا ایک ننوی اللہ تعالی تا فرمائے اور آل نبی اولاد علی بیر سید اسم علشاء بخاری آپ ملتان شریف تو ماشاءاللہ ڈشکر دی سرزمین دے اللہ انہوں دے رسول دا فیض لوگانے اندر تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے دواحے ربے کہنا تو سنے محمد دا صدقہ اور سنے نبی دی آل دا صدقہ اللہ انہوں دا آنا ساڑے واسد بیسے یقین الرحمت دے کہ نبی دی آل ساڑے جیسے غریبہ نے ویڑی آئی اور اللہ تعالی کے دواحے ربے کہنات انہ دے علم عمل آواز اندر سوز اندر اللہ مزید پر کتان تاب فرمائے اور بھائی محمد شروع صاحب اور بالخصوص آل نبی اولاد علی ساڑے سارے دلاندی دھڑکن اور جان میری مراد بابا جی پھر سید اکرم حسین شاہ بخاری نکوی اللہ تعالی آبدہ سایہ اہل سنت تعدیر قیم و دیم فرمائے اور اللہ تعالی سون محمد صدقہ جنیعہ جسا نو اپنے نال بٹھائی بیٹھے نے قیامت آل دن میں سون محمد بارگا جیسی طرح سنو نال لے شاید جاند الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين واللہ عقبت للمدغیم و سلام و سلام علا رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وما ارسلناک الا رحمد لل عالمين موسیقی ارسل ان اللہ و ملاح ا blur ا کردو س thousands اعلن نبی ای ger ایها الی دین آمنو قلو علیہ وسلم تسلیم میرے نار محبت نار پڑھنا درود و سلام السلام و السلام علیہ گیا سیدی یا رسول اللہ و علیہ وآلہ 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 سیدی یا حبیب اللہ السلام و سلام علیہ گیا محبوب رب العالمین وعداہ آل وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ رب العالمین وآلہ 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 جتھے دکھر میری آواز جاری ہے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے عزیز آنیمان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر شارع فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین سونا محمد تینو ساتھے یہ لفظہ اندر درجمہ سمجھا ماں کا اللہ کرے گا انشاءاللہ سارے ہمیں کہلے سمجھ آجے گی فرمایا اے سونا تینو میں کل کے ناد واسے لوگ گنے دو جہانہ واسے دنہ واسے چوہ واسے میں کہتی ترجمہ کیتا ہی نہیں کہ جنے جہانے چاہے ماد پیٹ والا جہان ہوئے یا عالمی عربہ ہوئے یا قبر ہوئے یا حشر ہوئے یا جنت ہوئے چیڑا بھی مقام ہوئے اللہ سونا محبوبنو فرمایا سونا دینو میں ہر جہان واسے رحمت بنا کے پیجیا ہر جہان واسے رحمت اللہ العالمین بنا کے پیجیا اے نہیں کچھ انکڑیاں واسے یا سال واسے یا پنجہ سالہ واسے پھر اگلا آجے گا نہ نہ اللہ گلی مقا چھٹی سونا ہر جہان واسے جس جہان وچ بھی تو ہمیں گا سونا تو اپنی امت واسے رحمت بن کے جائیں گا اس واسے حضرت اللہ رب العالمین نے جیڑا پیارا محبوب سانو عطا کیتا ہے بڑا لج پالے اللہ دی عزتی قسم اس لج پالے غریبہ دینار زیادہ لج پالی کیتی ہوئی منڈیاں دے پیچے بکن والا بلال کوئی قدر نہیں کوئی قیمت نہیں پر اللہ دی عزتی قسم میری سرکار نے فرمایا آپ کو کر جی آقا فرمایا میرا بلال کی تھے میرا بلال کی تھے سوناوں پچھے جتیاں نے پیچے کھڑا ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے بلال نوں بلال کیلئے ہوں بلال کیلئے اندھا جتوں حضرت سیدنا بلال حبشی میرے مصطفیٰ دی بارکچ میری سرکار نے فرمایا بلال پچھے کیوں کھلوتا ہے عرض کی تھی سونا میں اس وجہ دینار کھلوتا ساں تو اڈے کل تے بڑے بڑے عمیر تے بڑے بڑے عمیر ترین بندے کھلوتے سی تو اڈے کل بڑے بڑے جگیردار سردار کھلوتے سی سونا میں وچ نیمانے دی کی اوقات سی میں نے کوئی جانن والا بھی نہیں میرا تے کوئی ہیا بھی نہیں اس وجہ دینار سونا اتھے کھلوتا ساں تاکہ کوئی منو تنہ بھی نہ مارے میں اپنی جگہ دے کھلوتا ساں میری سرکار نے فرمایا بلال اے تے دنیا دی نظر وچ تینوں لوگ جو سمجھ دینے سمجھ دے رہے ہیں پھر اللہ دی عزتی قسمیں میرے کو پوچھنا ہے تے میری نگاہ وچ تیری شان ہے وے کہ کعبہ تیرے قدمہ دے دھلے دو کعبہ دے اٹھے ہوگے گا فرمایا تیری شان میری نظر وچ کعبہ ناروی زیادہ وے پھر وقت آیا اللہ دے نبی نے حکم دیتا کہ بلال جیہ کان فرمایا کعبہ دی چھت دے چڑھ جا کعبہ دی چھت دے جدو چڑھ گیا پھر ویک کھل کہنات آج اسی نماز پڑھنے میں نماز پڑھنی ہوئے تے جدو ساڑھا موں قبلہ دی مڑا جا روخ تبدیل ہو جائیں ساڑھی نماز نہیں ہوں دی نماز نہیں ہوں دی کیونکہ قبلہ دی طرف موں کر کے نماز پڑھنا اے شرط ہے اے حضرت جی شرط نہ پائی جائے نماز نہیں ہوئے گی پھر اللہ دی صدی قسمیں اوہ بلال جیہا پوری کل کہنات قابے والوے کے اپنی نماز نو قبول کرن دیئے پھر اللہ دی صدی قسمیں اوہ کعبہ بلال دے قدمہ دے تھلے ہوئے اوہ کعبہ میرے بلال دے قدمہ دے تھلے ہوئے اے میرے نبی نے دسیا کہ میں صرف امیرانہ نبی نہیں بن کے آیا میں تے غریبہ واسوی نبی بن کے آیا جنو جنو گالے سن کے مد آیا ہو تو محبنہ کیا جھڑے سباناللہ اے تھوڑا یا ہونے نا چادرہ میں چکلہ کٹ کے بھو کیونکہ میں تو آٹی رمز جاننا ہم تو سکھے میں بولنا ہمیں کیونکہ الحمدللہ میں بڑی بڑی جنگہ دے جا کے ماشاءاللہ سیدہانہ جوڑیاں دے صدقہ بڑی جنگہ دے پڑھتے ہوئے ہیں پر آپ دیاں نو بلونا یقین منو بہت اکھا آپ دیاں نو بلونا بہت اکھا وے اس واسے دے آپ دیاں دے سامنے پڑھنا بھی بڑھا اکھا وے ہیں سارے امتحانہ رہا رہا اکھا کام آپ دیاں دے سامنے پڑھنا اکھا وے اس واسے جڑا جڑا نبی دا ملاد سننوا سے آئے نا وہ ایک پری محبنہ اپنے حتہ نو بلند کر کے کہے سبحاناللہ اور گجگے کہو سبحاناللہ بلال کعبہ جتے ہوئے کعبہ تھلے ہوئے اے میرے نبی دا سیا بلال کہ لوگانی نظر جتوں غریب ہوئے گا پر میری نظر وے جو اکھا جائے کہ میں کہنا ہوا کعبہ بھی تیرے انچان ناروں تھلے ہوئے کعبہ تھلے میرا بلال اٹھتے ہوئے پربان جامعہ جے ایک غریب دی گل کردہ جامعہ دے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے بہلو آپ دی سیرت مبارکہ دا متعلیہ کر کے بہلو اللہ دی عزت دی قسمیں کول کہنا دی اندر جو دو مدینے میری سرکار مکیوں ہی جدت کر کے مدینے گہنا بڑے بڑے چوک دریتے بڑے بڑے رائیس بڑے بڑے کوٹھی اندر بیلڈگاں والے تے پلادیاں والے تے بنگلیاں والے بردارہ میں جی کھڑے نے پتیاں لاکے دے اپنے اپنے طریقے نہ جشن منا رہے نے سونے دی آمن دا جشن جو منا رہے نے میرے نبی دی آمن دا جشن منا رہے نے پر قربان جاماں میرے نبی جو دو مدینے دے لوگان دے پچھے داخل ہوئے نا ہر بندہ ہی کہن دا سونے دارا قدم ساڑھے وال پاؤ قدم ساڑھے وال پاؤ اگلاء چو کے کن دا سونے میرے وال لاجاں اگلاء چودری کہن دا سونے میرے وال لاجاں میرے نبی نے فرمایا پچھے آٹھ جاؤ میں محمد نے جتھے جانا میری ڈاچی نو بھی پتا میں کتھے جانا میرے نبی جس سواری دب آجائے اللہ دی عزتی قسمیں وہ سواری میرے نبی دے دلدہ حال پڑے جانتی ہوئے تو قربان جامعہ میرے نبی دو دیوار دے پچھتا علم کیا ہونا ہوئے گا لوگ گندنے لوگ گندنے نبی دو دیوار دے پچھتا علم نہیں تو دیوارانے پچھتا علم کرنا جن دے نار میرے نبی دا جسم دچ ہو جائے جس دچی دے سونا محمد بھائی جائے اللہ دی عزتی قسمیں اوہ دچی جانتی ہے سوڑے محمد کتے جانا ہوئے اللہ دی عزتی قسمیں جس دچی دائے کمال ہے تو سوڑے محمد کی کمال ہوئے گا میرے نبی دا کی کمال ہوئے گا قربان جامعہ میرے نبی فرمایا پچھے اٹھ جاؤ اس ڈاچی نو پتا ہے میں کتے جانا ہوئے اس ڈاچی نو پتا ہے میں کتے جانا ہوئے قربان جامعہ ہوں اوہ مسلمان بھائی اوہ ڈاچی چلدی چلدی میرے نبی نے فرمایا لوکو پچھے ہاتھ جاؤں میں نہیں بتا ہوئے اس ڈاچی نو ہی بتا ہوئے میں محمد نے کتے جایا ہوئے قربان جامعہ میرے نبی چلدیا جلدی آئے ایک گلی وچھ داخل ہوئے اگے ویڑا وے حضرت ایوب انساری دا غربت بڑی یہ کار وچھ غربت بڑی جو میں آج غریب غربت وچھ جارہ دھنس گیا ہوئے غربت بڑی اخیر تھی غربت پریشان ہو گیا اے بھی سوئی دا بیا کہ کدی میرے بھی امیر ہوندہ تھے سونا میرے والا بھی آ جاندہ کہا چھٹو سبحان اللہ یار جے میں امیر ہوندہ جے میرے گل دولت ہوندی دے سونا میرے والا بھی آ جاندہ جدو اے دلو جو خیال کی تا نا اللہ دی عزت دی قسمیں ادھر تقدیر آوازہ دیندی سی اے ایوب تیاری کرلا سونا تیرے والی آ رہے سونا تیرے والے آ رہے آ گربان جا وہاں حد دیا یوب نہ لے روندنے نہ لے گلدنے اے میں کو جی اے میرا دلیں پری سونا سونا میں کو جی اے یارو میرا دلیں پری سونا اے میرا دلیں اے میں کی گری āر اے نبا اے اے میں کو جی اے میرا دلیں پری سونا سوڑا 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 میں کو جی میرا دل پر سوڑا تیم کی کریار مناو میرے سٹے یاروڑ تانا ہی تے پہلک وزیلے آو نا میں سوڑا 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 یاروڑ میں سوڑا 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 سو ایو دکھے ہمیشہ رازی میرا گاہ مل با ہوں کتھے روندی نہ مری جاو سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ ریسالت نعرہ تحقیل نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میا کہ میں نمانی میرے گھر سونا کمیں آئے گا سونا کمیں آئے گا قربان جاہمہ جو تو ایک خیال کر رہے آنے آجے تو سونا چلدا چلدا جو تو دروازے دیا کی گئے تو اٹھنی انہیں بیٹھیں شاہ جی بیٹھن دا انداز بھی کاریتر بھی ہے کاریتر بھی ہے ایک ساڑ والا ایوب داوے ایک ساڑ والا مدینے دے کسے چودری داوے پھر اللہ دی عزتی قسمیں اٹھنی نجدو قدم لائے نا اپنی گردن چکائی تے مو ایوب انساری دے ویڑے بچے رکھے آوے تاکہ یہ چودری پھلے کھے چنارہ جائے اور مدینے دے چودریانو پتا لگ جائے اے سونا محمد صرف کلہ امیرہ دا نبی نی بن کے آیا اللہ دا نبی غریبا وہاں سوی نبی بن کے آیا سونا گیا حضرت ایوب دے میڑے حضرت ایوب چند کڑیاں پہلے اپنی بیگم نو کہہ رہے سی تمہیں تراؤں کا پانی دا مارلا کرما والی ہے کی پتا سونا آ جائے کی پتا سونا آ جائے تراؤں کا لالا تمہیں پانی دا انہیں میاں کیا سی ایوب اے پھلا نبی انشاء ہے ان دی مرضی ہو دی امیرہ واسے نبی بن کے آیا ساڑھے جیسے غریباں دے ویڑے کون آوے گا پر میرے نبی آن کے دسیاں اے لوگوں میں صرف امیرہ واسے نبی نہیں بن کے آیا میں غریباں دا بھی نبی بن کے آیا اس سوا سے اگر امیرہ دی گل کی تھی جائے غربت دی گل کی تھی جائے میرے لجبال آقادہ غلام حضرت سلیمان فربان جامعہ میرے نبی نے انہوں ہی سینے نارل آیا جندہ ککھ بھی نہیں کھول غلام باگان دے ویچ مالی دا کام کرنے والا غلامی دی زنگی بسر کر رہے ہوئے میرے سونے محمد نے حضرت سلیمان ہی اپنے سلیمان فارس نے سینے نارل آیا فرمایا جندہ کوئی نہ ہوئے ہندہ محمد ہندہ اے قربان جامعہ اے دے میرے نبی دی گالے نا دے جی آگ خود نبی دے نواسیان دی گالے سنانا مبنہ کو سبحان اللہ جدہ نبی دے نواسیان دی گالے سنانا جاندہ قربان جامعہ میرے نبی دے غلام حضرت حبیب مظاہر رضی اللہ تعالیٰ اے بچپن دے اندر حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسن حضرت امام حسین دینار کھیل دا بے بچپن دا پیار ہے حتی کی کھیل دا انداز ودہ کیا زندگی ودی گئی تھوڑا جا آپ جوانی دی سیڑھیاں تیہ کرنا شروع کر دیتا ادھر ایک دن نا کھیل نواس سے باب نکلیا نا تے امام کہن دیئے پتر کھدر پہ آ جاندہ بے انہوں نے کہا امام میں سیدان دے بچیاں نار کھیلن جاندہ بے سیدان دے بچیاں نار کھیلن جا رہے ہیں ماں ماں پھر عدب کرنے والی سی ماں کہنے کہ پتر سیدان دے بچیاں نار کھیلنے نہیں انہوں نے دا عدب کریں دا بے بیٹا انہوں نے کھیلنہ نہیں اس وجہ دے انہوں نے دا عدب ہے ایک شاہ صاحبی فرما رہا سی نا کہ جو سر تو پانی لنگ جو میں پھر کہہ دیں دا تجزی سید ہو پھر چوپی جنگی جو اپنی اخیر کارلندے نے پھر اسی اپنے آپ نے چکا دیں دے حضرت اسوا سے ماں گیا کہ نانہ پتر نہیں جانا سیدانے بچیاں نار کھیلنہ دیں بلکہ سیدانے بچیاں دا عدب کریں دا بے قربان جاوہ اے جو تو گالے کی تھی حضرت حبیب مانو کیا ماں منو کھیلنہ دے میرا بچمندہ یہ رانہ میں انہیں کہا چال پتر پکڑیا بازو دوں اندر کمرے میں جب بند کر دیتا قربان جاوہاں جاو اندر بند گیتا ہوں ایک گھنڈا گزریاں دو گزریں تینوں گزرگا چار گزریں ماں بھی بانہ موسیقی 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 میری اممہ تا حکم ہے اج تو بعد میری اممہ کیا ہے سیدان دے بچیاں نار کھڑنا نہیں کہ پھر یرانہ لایا سینا یرانہ ساڑھا نہیں سی حضیدے کسے نہ دعا سلام لئیے جو کسے نچا دی کوئی مقصد ہوں داوے پر اللہ دی عزتی قسم سیدان ارلالہ او اڈلاج پال نے بینہ مقصد ایک ہی ہوں دا ہے اے ساڑھے لڑ لگے انہوں سدہ جنت والے رہے پاچھ لئے قربان جاں واجلوں امام عالی مقام حضد امام حسین باغ نے گل سنی فرمایا ذرا دوبارہ دس کی گہناوے کہ اممہ نے منع کر دیتاوے اج تو بعد سیدان دے بچیاں نار نہیں کھڑنا آئی تو بعد میں کھڑنواں سے نہیں آوڑا میں آخری بار دانوں ملنوا سے آیا واہ جو دویں گل گیتی گئی میرے امام عالی مقام نے فرمایا بے لیا اوڑا کل وہ سی تیرا انتظار کرانگے اگر تو نہ آیا اوڑا تے اسی زہرہ تے بچے آ جاوانگے اسی آ جاوانگے جے تو نہ آیا تے پھر اسی آوانگے فرمایا اسی آ جاوانگے جو دویں گل گیتی گئی قربان جاوہ مسلمان وائیوں جو دویں گل گیتی اُتر میرے نبی پاک قربان جاوہ حضرت عبیب دوسرا دینے آیا وے دوسرا دینے آیا وے اوڑا دینے بے چینی رونو سکون نہیں ملدہ بے آو کس میلے سوڑا آیا وے گا کس میلے زہرہ تے بچے آ جاوانگے کدویں سید زادے آنگے اسے دنہ بے چینی وادی گئی وادی گئی کھوٹھے دے چڑے آوے ویندہ وے کسے رایا والے آ جاوے کسے راو سوڑا آ جاوے جدو کوٹھے دے چڑے آو پیر فسلیا زمین دے ڈگیا وے حضرت عبیب آب دا منکنا ٹوٹ گیا وے گردن مڑ گئی وے دے آواز دیتی اممہ آواز دیتی اممہ جدو آواز دیتی اممہ آواز دیتی اممہ اممہ آئی وے کہنیے پتر کی گلے انہیں آکھے اممہ گردن مڑ گئی وے آخری بے لائے آگے آوے انہیں آکھے آپ پتر میں تینوں کلوی آکھے آجی او دے سید لادے میں او دے شان شان او نا کوئی نہیں آونا او ساڑے غریبان دے بیڑے او کی میں آوڑ گے قربان جاوہ جنہوں گل گی تھی انہیں آکھے اممہ خبرانہ میں زندہ رمایا نہ رواہو او سوڑا اوڑ گے اگر آ جان کجھ آکھی نہ کوئی علامہ نہ دے بھی کوئی تانہ نہ دے بھی بس ہی کوئی آخ دے بھی او نا نو میرا ایک ہوئی تر لائے آکھی جنگی مندیر او سجنا کھولوں تے ہو جان دیر سیواری او جنگی مندیر شاہ جی او چنگی مندیر او سجنا کھولوں تے ہو جان دیر سیواری او یا یا ردہ سیواری گلا نہیں کرے اے اصل پر اید جنگی جنگی نعرہ اے تکبیر نعرہ رسال نعرہ نارا تحقیق نارا حیدری تاجدار ختم نبی و قلبہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانہ وصیب الحسن مردزائی صحیح زہرہ دا پتر حسین آیا مہاں کہا چھوڑو سبحان اللہ جے حسین دا یا راجانہ کئی ممولی گلے محبہ نکو سبحان اللہ قربان جاوہ فرمایا میں حسین دا جدویں گلے کی تھی آپ نے فرمایا سونیایا گیا وے ماں نے انہوں سوچیا جے میں رو پی اینوے سوڑا پیشا مول جائے چہ زہرہ دا بچے گڑا روی روز ویڑے یاونا کیوں نہ ہوئے اپنے پتردہ سوگ ختم کر سونے دیا ہوں دی خوشی منع سونے دیا ہوں دی خوشی منع قربان جاوہ اکھا صاحب کے دیاں امہ نے اپنے چہرے دے اثرات بتلے لیڑا جا کے دروازہ کھولیاں جدو سونے دو وے کھیاں فرمایا سونہ آجاں فرمایا میرا یار کتھے ہوئے دو جیاں امہ گلہ بات بھی چکے رہنگا پہلے میرا یار دا سکتے ہوئے میں اپنے یار نو لینو آتی آیاں جدو این گلہ کیتی نا دے امہ دے دیلنو ہتھ بیا دے امہ گیندی پتر اندر تے آنا او گیا وے کدرے بڑا لمبے سفر تے چلا گیا وے بڑے لمبے سفر تے گیا وے دے انہیں واپس آن لگیاں کچھ دیر لگے گی تو اندر آجا جدو این گلہ کیتی نا میرے امام علی مقام نے فرمایا امہ کوئی گل نہیں کدیو سونا ساڑھا انتدار کردہ سی آج اسی ہوں دے یار ہوں دے اسی انتدار کر لینے ماں قربان جاوہاں جنویں گل کیتی امہ نو کیا لگایا امہ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین پاکہ آب نے فرمایا امہ آج میں انتدار کرنا زہرہ کا پترہ جنو تینٹوں نوجوانہ کا سردار اوہ حسین آیا جندا جھولا جبریل جلاندہ دا آوے آج میں آیا آوہاں قربان جاوہاں میرا ایمان جدو اندر آیا آوہاں انتدار پیا کر دا آوے امہ نے آکھیاں اور پانی لے آوہاں کچھ کھانا لے آوہاں فرمایا ماننا آنا جننی دیر یار یاوڑا کوئی نہیں امہ نی دیر نا پانی پیڑاوے نا کھانا تیرا کھڑاوے ایج یرانا انہوں گہننے یرانا یار وید اجدان ہوئے انہوں گہننے یرانا پیار ہوتھے با جتھے نبا ہوندہ والوی ہوئے جتھے نبا ہوندہ والو ہوئے یرانا ہوتھے لہونا چاہینا یار میری لجبال ہے حسین بے گا انتظار بے گا امہ کتھے کے گہنے انہوں نے پھر امہ نو مجبور انہوں نے بولنا پیا انہوں نے بتا سی کہ اے سیدہ دا پترے زہرہ دا لالے انہوں انتظار کرونا انہوں نے حق نہیں بنتا انہوں نے سچی گالت آسی دھونا انہوں نے گیا حسین آفر جے بیکھنا ہے تیتنوں میں اپنے پتر کو لے چھانی ہیں ایسے سفر والے راہ بے گیا ہے جو تھوکدی جو کوئی گیا ہے نا وہ واپس نہیں آیا میرے امام نے فرمایا امہ دا سسائی منو مجبور انہوں نے زہرہ دا لالکیں دے نے جدہ دور بھی گیا ہے اللہ دی عزتی قسمیں اپنے نانے نے جوڑی عدد منو ساؤں لگے اور اللہ دی عزتی قسمیں اور نانے مصطفیٰ دے جوڑی عزتی قسمیں جے حسین واپس نہ لگیا ہوئے تو منو زہرہ دا لالکیں نہیں کہنا فرمایا جنہ دور بھی گیا ہے کوئی گل نہیں امہ دس میں لے گیا ہواں گا قربان جاوہاں امہ نے بازو دو پکڑیاں اندر لے گئی فرمایا اے سون شہزادے اے آرام پیا کردائی چادر روپے تانی سی اے سونہ لال آرام پیا کردائی ہونے جے حمد ہے گی دے وٹھالا امہ بھی بڑی چلاک سی نا امہ بھی سمجھ دار سی انہوں پتا سی یہ جڑا کھلوتا ہے نا آڈر دیتا اللہ کل کہنا دے مردین اٹھا دے گا دے اے دے اکلال قربان جاوہاں جدو امام علی مقام آئے چادر رو ہتھ پاؤن لگی نا پہلے آواز دیتی حبیب کھڑا ہو وے خو حسین آیا بے حسین آیا بے جدو ایک علی کی تھی قربان جاوہاں پھر بولے فرمایا اٹھ حسین آیا ماں تیرا یار آیا ماں تے یاری نباؤن واسی آیا ماں اٹھتا سی ایک واری آکھا دو جی واری تی جی واری میرے پاک حسین چادر نو حد پایا اللہ فرمایا جب اسرائیل جیر پہ جلیل اکھا فرمایا جلدی کر حبیب دی جانو کٹ لے تے واپس جسم مجھ ڈال کیا یا اللہ کانون بدل گیا خیرے کانون بدل دیتا ہے یا اللہ انہوں مردیاں دے واپس جیند واپس کرن دا کانون کتھوں آ گیا اللہ فرمایا ایک کانون نہیں میرا کانون ختم ہوندہ ہے ہو جائے پر میرے حسین دی کانڈا نی لگن نہیں چاہی دی میرے حسین انہوں آٹھر دیتا اٹھ تے انہوں چادر ہلن تو پہلے ان دی روح ان دی چو سمدھے وے چو نپاو نہیں چاہی دی وے قربان جاوہ ادھر میرے پاک حسین نے چادر نو حد پاکے ہٹایا وے ادھر حبیب نے اکھا کھول لے ادھر اکھا کھول لے ادھر اممہ نے ایک ہی کیا اممہ دنو آکھیا سی نا انہوں دا نانہ بڑا لجبال ہے وہ جنہ دے نوا سے اٹھے لجبال ہے نانہ گڑا لجبال ہوئے فرمایا اممہ میں دنو آکھیا سی میں اونہ ناری آری لائی جنہ نونہ باؤں داوی پت داوے قربان جاوہ جدویں گل کی دی میرے امام نے فرمایا اممہ حبیب اوپھرنا آج کھٹن چلیے جدویں گل کی دی میرے امام نے اپنا دست مبارک اونہ دی گردن دے تھلے رکھیا وے جدو تھلے رکھیا وے تو قربان جاوہ اے گردن ٹوٹی بھئی حسین دے دست مبارک دا صدقہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہو گئی ہے قربان جاوہ اے میرے مولا حسین اے جنہ دا نواسہ یار اڈا لجبالے تی اونہ دا نانا محمد اڈا لجبالو اس وجہ دے نار میرے لجبالے آکھا دا ایک غلام سی مجنو سی رسول اللہ دے دور دے ویچھ ایک مجنو مجزو بجھتا دے ویچھ پر اللہ والے کچھ ہم دینے انہوں نے اپنیاں لے رہا ہوں دینے ہر اللہ والے اپنے اپنے انداز ویچھ قربان جاوہ اے مجنو پھر رہا ہوئے پھر دا پھر دا نا تے لوگانے نے کی کی دا کہ وٹے اٹھائے نے تے انہوں مارتے پہنے نیکنے کے بچے وٹے ماردے نے قربان جاوہ جدو وٹے مار دیا ہوں میرے لجبالے آگا نے میکھیا ہوئے میرے آگا جنگ واسی جا رہے نے جنگ واسی جا رہے نے میرے آگا نے جدو وٹے مار دیا ہوں میرے آگا نے فرمائیوں بچیوں وٹے نہ مارے میرا گناہ میرے نار محبت کرنے والا میرے نار پیار کرنے والا میرے نار محبت کرنے والا پتہ لگیا جنو کوئی نہ جانے انہوں سوڑا محمد جان داوے انہوں میرے لجبالے آگا جاؤں آوے گرمان جاوہ میرے لجبالے آگا نے فروایا ہوں او لو بچیوں پیچھے آج جاؤں میرے سنگلا منا ماروں گرمان جاوہ میرے لجبالے آگا نے سنے نار لائے فرمایا آجا حضور کتے جاؤں فرمایا جنگ دے جاؤں حضور میں بھی دو آڈے نار جنگ دے جاؤں میرے لجبالے آگا نے فرمایا چل میرے نار جنگ دے جاؤں جنگ دے کیا ہے خون جنگ دا منظر میرے لجبالے آگا نے جے انہی محبت کی دینا جندی پرید سنے محمد نہ لگ جائے نا اللہ دی عزتی قسمیں اپنی جند جان دے چھڑ داوے پر سنے دے دتا ہویا ایمان نہیں جھڑتا قربان جامہ اے میرے لجبالے آگا دے نار پیار ہوئے آگا اپنے خیمے دے سامنے کھلو کے نا اون اپنے غلامہ دے جنگ پہ بین دے نے جنگ پہ ہو رہی ہے کافر واسلے جان نم ہو رہے دے قربان جامہ حتیٰ کہ اے جیڑا میرے نبیدہ غلام خیمے میں چھو باہر نکلیا یہ تو باہر نکلیا نا اندھی لیر کوئی اپنی مکھری سی ویکھیا سونے محمد والے ویکھیا ایک پہاڑی دی اور تے کھلو کے نا ایک کافر تیر دا نشانہ میرے نبیدہ ستہ کر کے کھلو تاوے تے میں تیر جلانہ سونے نبیدہ زخم پنچانہ تکلیف دے ناوہ اللہ دی عزت دی کے سمیں انہیں کانڈ سونے محمد دی کانڈ نار لالے قربان جاوہ جندہ جسم میرے نبیدہ جسم نار ٹچ ہو جائے کی شان ہوگے گی اس گھلام دی ایک کانڈ میرے مصطفہ دی کانڈ نار لالے انہیں میرے لجبالے آگا بے سمجھ دے نے اے میرا گھلامیں مجنوے اے نون کی کہڑاوے اے جدو جسم نار جسم تج کر کے گھلو داوے دیو در کافر نے تیر چلایا وے ایک تیر وجہ آو دو جا تیر وجہ آوے دی جا تیر وجہ آوے چوتھا ہتھا کے دس بھی تیری چالی پجاو سٹھ بھی نہیں ہتھا کے ستر تیر چلے نے اے سمجھنو نے اپنے جسم دے چلے نے دگیاں نہیں دولیاں نہیں دولدہ کیوے دیلوے چو سونے محمدہ پیار سی دیلوے چیش کے مصطفادی شمہ جل رہی سی میرے نبیدہ جتا آیا جیڑا ایمان سی دلیر سی تاکت والا سی قربان جا وہاں جدو پچھانا اٹھیا ستر تیر چلے اخیر جدو وہ ہٹ گیا اے تھلے ڈگیا تیر کافر گل بھی موقع ہے اے زمین دے گر گیا میرے نبی نے جدو ویکیا تا جدو غلام دا اے سینہ ویکیا چھننی چھننی ہو چکیا ہوئے میرے آقا دے اس غلام دا اے سینہ مبارک اینج جی میں چھننی ہو چکیا ہوئے تا قربان جا وہاں میرے نبی نے اٹھایا تا سینہ نارل آیا فرمایا غلامہ اس آلت تکر بھی پہنچ کے تا تو ہٹیا نہیں کہ میرے تکر تیر نہ پہنچ جا ہوئے انہیں اے رلگی دی سو میں نو چھڑوں کوئی تیر تو انہوں دے نہیں لگیا میرے نبی نے فرمایا نانا میرے لج پالے آقا نے انہیں اے تیرہ نو کڑے آؤں نہ دی جدو نانو تیرہ نو بار کر دے میرے لج پالے آقا نے فرمایا کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی تکلیف ہو رہی ہے عرد گیتی آقا سوڑے آؤں اے تیر تیرے نام دے چلے سوڑے آؤں تیرے نام دے تکلیف ملیے تو یوں میرے دل دائیو چند قرار سوڑے آؤں تیرے نال وسدی جندی جندی بہار سونے محمد نار وصری اوہ میرے نا محبت نار پڑے گا رات دے بارہ ساڑھے یاراندھا ٹیم ہو گیا سارا سال سونے ہی ہیں نا چند قڑیاں جے سونے دے ملاد بیٹھانا موقع مل گیا میرے نبی دی حدیث ہے اے جیڑی زمین جتھے میرا ذکر ہوں گا ہے اے زمین جو میں آپ درخت کھا جاگے نہیں لے آنے اس طرح اس زمین کھا جاگا اے زمین اللہ دی بارکہ جاگے تیرے بارے شفارش کرے گی یا اللہ ذکر کرنے والا فلان سی انہیں تیرے نبی دا ذکر سن کے منو زبان تھانی اے حتھوی گوائی دین کے اکھن کے کہ ساڑھے ہوتے بیٹھ کے ذکر کی تاظیر کہ جے چاندے ہو اے زمین آج تسی بولو قیامت اللہ دن زمین بولے گی اے زمین بولے گی جے تسی چاندے ہو زمین ساڑھے آکھ جو بولے پھر تسی سارا جملہ نہیں کہنا بس ایک ہوئی کہنا ہے تیرے نال وسدی یہ ساڑھی بہار سونے آنے پیشلا سارا جملہ میں کوئی کہنا چالنا ہوں تیرے نال وسدی جنہ جنہ سو رہے نا سوڑے محمد ہی شکڑا انہیں اچھی آواز نہ پڑھنا ہوں تیرے نال وسدی دار یا نال سوڑی سجی ہوئی اس رات نو ایک رات کی کل کہنات نو دیوہ تیرے قدم دو بار سوڑا آنے پیشلا سوڑا تیرے نال وسدی تیرے نال وسدی قربان جاوہوں ایک غلام کہنے سوڑیا وسدہ روے تو ساڑے دینا دے اچھا میہاں کہندیاں ظاہوری دیاں ایک ہی نمانیاں کیونکہ یہ خوئی کہناوے تیرے نال وسدی تیرے نال وسدی کہندہ سوڑیاں اید ایک جانے ہزار جانویں رب دے چھٹے تیرے نام دے میں ساریاں قربان کر چھٹا اید ایک جانے اللہ اکبر کبیرہ اید ثابت ہویا کہ میرا نبی صرف امیران دا نبی نہیں وہ غریبان دا بھی نبی بن کے آیا ہے قربان جاوہ اس وجہ دینار میرے لجبال آقا سوڑے مدینہ دینار مدینہ والے دینار پیار کرنے والے ہو میرے آقا دے غلاموں ایک علی یاد رکھ لیا جاؤں میرے لجبال آقا دینار جیڑا جنی معبد کرتے ہیں نا ایامت دلدن میرے نبی دے انہاں قریب ہوئے گا انہاں قریب ہوئے گا انہاں مصطفیٰ دے نزدیک ہو جائے گا اس وجہ دینار آخر دے بس ایک گالو سنا کے نصیت واسے اجازت چند ناما شاہ جی اتواڑی نظرگان لیں ایک بندہ انہوں نے سرچ گیتی ہے کہ فلان جڑا علاقہ ہے ایک مثال دے دینا فیصلہ بادیتا ہے اے علاقہ بڑا ترقی والے جا رہے ہیں لوگ بڑی ترقی کر رہے ہیں خوشحال لیں کوئی غریب بندہ ہوتی ہے ہی کوئی نہیں تو بڑے عمیر نے لوگ خوشحال لیں تے بڑے ماشاءاللہ اچھے لوگ بڑی انہیں سرچ گیتی حتی کہ انہیں ایک دن آجے ذرا پتہ کر گیا اما انہا دی خوشحال لی دا راز گی انہا دی خوشحال لی دا راز گی یہ کیوں خوشحال لیں یہ کیوں اس درجے دے پہنچ گئے ہیں بندے ہیں آخر پتہ دے لگے کڑا ہیں جدا کم کر دے ہیں جن دی وجہ دینارے خوشحال لیں قربان جوہ جو تو ایک گالے کیتی یہ جڑا بندہ چلتا چلتا اسے شہر ویچ چلا گیا شہر ویچ گیا جا کے ویکیا ایک ہوتل دے گیا شاہ جی انہیں آڈر دیتا میں نو کھانا دیو کھانا کھا دا کھانا کھان دو بات تناول کیتا اکاؤنٹر دے گیا جا کے بیلے بیش کیتا کنہ بیش جو تو انہیں بیلے دا پوچھیا دے انہیں کہ حضرت جی توڑا بیل ہو گیا ہے توڑا بیل ہو گیا ہے جو تو ایک گالے کی تینوں نے اکھا بیلیا میں کھانا کھاتا ہے میں پیسے نہیں دیتے اکیڑا بندہ میں نو کوئی تھی جانتا بھی نہیں پہچان بھی نہیں میں کسی تا یار بھی نہیں آخر کار بیل دیتا دے دیتا کہ اس بندے نے کیوں دیتا ہے کن یا کیا بس اس گالتا میں نو نہیں پتا بندہ آیا تھی تو انہوں نے مہمان سمجھیا اے بندہ مہمان ہے آج میں آجے ساڑے کرے مہمان آجے نا تے متھے دے تریڈیاں پیچانے میں یہ مصیبت کہ تو آگئی پر یاد رکھیا جو مہمان میرے اللہ دی رحمت دی تے جیڑا متھے دے تریڈیاں پا لے نا انہیں آون آلے تے تریڈیاں نہیں بھینیاں بھلکہ انہیں اللہ دی رحمت دی نو ٹھکرایا گیا اس حوا سے کرے کوئی مہمان آجے نا انہوں تے متھے تے تریڈیاں تے دے لے جو غصہ نہیں کرنا اے سمجھیں میرے کارے اللہ دی رحمت آگئی ہے یار قربان جامعہ جو دوں اے بندے نے انہیں کہا یا اڑا بیلو ہو گیا بس انہیں کہا چلو ٹھیک چلدہ چلدہ آگاں گیا ایک دکان دے گیا دکان دار دے گول گیا انہیں کہا میں نے فلاؤ فلاؤ سعودہ دے رہے ہیں انہیں کہا بیلی یا سعودہ تم میرے تو لے لے میں تے پیسے ہی لینے نا جی ایک میرا ترلہ من لے سعودہ میرے گولوں نہ لے اوہ سمجھیں دکان داری نا انتے گولوں سعودہ لے لے انہیں کہا ٹھیک اٹھے گیا سعودہ لے جو تو سعودہ لے کے واپس اسے دکان آلے کھول آ گیا انہیں کہا یار پیسے میں انہوں ہی دیتے ہیں پیسے میں تینوں ہی دینے سے پیسے تینوں ہی دینے سے انہوں ہی دیکھی ہیں وہاں اس بندے نے بھی پیسے آنا سعودہ دیتا ہی تمہیں انہیں دا دینے سی شاید ہو بھی اتھے بھی اوکھے یہ تو اتھے بھی ہو بھی اے تو منوں اتھے کیوں بھیجیا جیڑا بندہ سمجھدار نا اکل رکھدہ ہے او کال میری سمجھے گا ہر بندے دی سمجھ نہیں ہوئی اے ہر بندے دی سمجھ اندھی بھی نہیں تو نصیت جیڑی اندھی نا جو کسے نے کیتی اندھی ہو اوہ اکل آلے جنہوں اللہ نے شعور دیتا ہے نا جیڑے اپنے آپ انہوں اس چیزے پاس سے توجہ دولان دے کہ میں کچھ نہ کچھ اچھا کام کر رہا اوہ نہ بندے انہوں نے کہا لے میری سمجھ آئے گی انہیں آکھیں یار پیسے میں انہوں بھی دیتے ہیں پیسے میں تینوں بھی دیتے ہیں آخر کار وجہ کی تو کیوں نہیں پیسے لے کیا تینوں پیسے میرے اندھیں چنگیں نہیں لگی یا میرے جو کچھ خوبی بھی کی انہیں کہے یار گالے نہیں گالے بھی چھو ہو رہے گالے بھی چھو ہو رہے انہیں کہ دس انہیں کہ وجہ آئے میں دنوں اس دکان والے کو تاں پہ جائے اوہ بندہ میں صبح دہیتے بیٹھا ما میرے کول اللہ دا شکر ہے اللہ دا کروڑ واری شکر ہے کوئی آٹھ دس گاہ آگئے نے تو میرے بچیاں دے شام دا ٹکر جمع ہو گیا سمجھائی کسے انہوں کہ کوئی نہیں اے شام دا ٹکر میرے بچیاں دا جمع ہو گیا سی جیڑا او دکان دا سینا اندھے کول ہاں جے کوئی گاہ کے نہیں آیا انہیں ویلا بیٹھا بھی جارا صبح دا انہیں اپنے بچیاں نا ٹکر ہاں جے کٹھا نہیں کی تا میں اس وجہ نا رکھے اندھا سی تو اندھے کول اللہ لائلہ تاکہ اوہ بھی اپنے بچیاں وہاں سے شام نا کچھ نہ کچھ لے کے جائیں تاکہ اوہ بھی اپنے بچیاں نا کچھ نہ کچھ کھلا لے جدو اس بندی نے گالے ویکھی اس بندی دی سر بھڑ لیا انہیں کہا جیڑی قوم ایک دوسرے دا انہا خیال کرے اوہ قوم ترقی نہ کرے گی تو پھر کی کرے گی اوہ قوم ترقی نہ کرے تو کی کرے گی آج ساڑھے وچے ایک گالہ نہیں ہے کوئی بندہ اپنے آپ دے گالہ لاوے بھی نہ دے نامہ کے زنوں لے آگے کر رہے ہیں میں بھرے رسول دے بیٹھا صرف گالدہ مقصد ہے اگر دو ویر لڑن تو سونے محمد دو مطی بن کے اس لڑائی نو ختم کر ختم کر اندی کوشش کریا کرو نہ گیود آئی جائیں ساڑھے اندرے بڑی آج ساڑھے 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 باکستان اندرے بڑی اللہ معاف کرے بیماری چالے گی یہ جتھے لڑائی ہو رہی ہوئے نا اوٹھے لوگ ہواہ اور دین دینے شاہ اللہ کامو بھدے تے جیڑا نبی دا امدینہ ایک نبی دی حدیث سناوا ام المومینین سیدانمی عائشہ صدیقہ ایک دن نا سرکار دی بارگا جے ارز گتی سونا آج جو کچھ منگا دے دے دوں گی یا کچھ پچھا اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ آج پچھ گی پچھ نہیں ہے آج میں تنہوں دسانگا تے جو تو ایک علی گتی ناں فرمایا حضور جی اجازت ہوئی میں اپنے بابے نو نہ پچھ لیا اپنے بابے ابو بکر نو نہ پچھ لیا فرمایا جا پچھا آن کے پچھا فرمایا بابا سرکار آج موج بچنے جی تسی کوئی میر بانی کرو تے میں گال پچھنی تے میں نو دسو میں کیڑی گال پچھا پتہ لگ گیا نیک اولاد جیڑی ہوں دی نا اپنے ماں پہ دینار مشورہ کر دی اپنی من مرضی نہیں کر دی نیک اولاد ہیں جیڑی مشورہ کر دی بابے کو لوں آج کال تے کہنے نے باستینوں کا دا پتہ دہور پتہ لگیا سانوں پتہ ہے قربان جامعہ کیونکہ آج بچیاں نے چٹیاں داڑیاں آگیاں نے قربان جامعہ جو تو اے ام المومینین جا کے پچھا تھے میری حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی جی گال پچھے تھے میں نو ہی دسیں گی ضرور دسانی بابا فرمایا جا کے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم بنار گلہ کی تھی آنے رازوں نے آز دیاں گلہ ہوئی ہیں جیڑیاں اونا گلہ ہوئی جو ایک گال میں نو داس دیو بودہ کچھ نہیں ام المومینین مومنہ دی ماں واپس آئی آن کے گالے کی تھی حضور جیڑی میرائی دی راز رابنا گلہ ہوئی ہیں نا اونا گلہ ہوئی جو ایک گال میں نو داس دیو جو تو گالے دسی میری سرگار نے فرمایا اے اے شام میرے راب نے میرے نار وعدہ کی تا اور توجہ رکھی گالے اور او بندہ بھی سنیں اور او بھی بندہ سنیں جیڑا لڑائی نو ہوا دیندہ ہیں تا جیڑا لڑائی نو ختم کر دیا انہیں ایک گالت دومہ بندے ہیں وہاں سے بھی ام المومینین حضرت امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ دائلہ انہا آپ انہوں سرگار نے فرمایا اے شاہ میری سرگار نے میرے نار وعدہ کی تا ہے کہ قیامت دالے دن او سے دو ہڑے امتی نو میں بنا حساب تو جنہ دے دا مانگا بنا حساب تو جنہ دے دا مانگا گالت سناؤں لگا سعودہ بڑا سستائی جہیں دے تعمل کر لیں گا یا نبی اللہ کیون جنت ملے گی میری سرگار نے فرمایا جنت ملے گی اللہ نے مینا بادہ کی تاویں اس دیرے امتی نو جنت بنا حساب تو ملے گی جیڑا تیرہ امتی دو لڑائیان دے درمیان صلح کر آ رہے گا جہے کسی نو سمجھ آئی تے کیا جھڑے سبحان اللہ دو لڑائیان دے درمیان جیڑا بندہ صلح کر آئے گا انہوں بنا حساب تو جنت ملے گی انہوں بے لیو تو آڈے اپنے ہاتھ واسے جنت آلے رہے جانا جنم آلے تو آڈے اپنے واسے تو سی آپ پہ جنت دا جہنم دا انتخاب کرنا میں جیتے جنت آلے رہے جانا تے پھر آج تو بارے لڑنا نہیں تے لڑ دیاں نو لڑاؤنا نہیں انہوں کٹھیاں کرنا میں تے جے خدا نہ خواستہ کوئی لڑ پاوے انہوں ملاؤن دی کوشش کرو تے حضرت ابو بکر صدیقی نے جو تے گالے سنی نا آپ نے فرمایا اچھا ایک گالے کی تیوی تے آپ یہ کھوچو ہنجو آگئے فرمایا بابا روح اے کے انہوں خوشی آلی گالے اے تے گالے شاہ جی خوشی آلی ہے تے دنسی روح بے ہو فرمایا بیٹی تے ایک گالتا روح اے بے کیا ہے اگر ایسے گلتا دوسرا رخوے میری سرکار نے فرمایا جیڑا لڑیاں نو صلح گراؤے بینہ کی ساتھو جنت میری سرکار نے فرمان دا دوسرا رخوے اگر کوئی کٹھیاں نو بیٹھیاں نو لڑا دوے وہ بینہ کی ساتھو جہنموں میں چوی جائے گا اس واسے حضرت دل ویچ فکر پیدا کرو باب فریر کو لیک بندہ آیا نا انہوں نے کہا بابا جی اکینچی تو آٹے واسے توفال ہے بابا نے کہا جا بتر ٹھیک توفال ہے قبول کرنا جی میرے فقیر نو فرید نو اگر تو کینچی دی جگہ سوئی دیندہ نا فقیر نو بڑی پسند سی بابا سوئی اور بھی ایک ٹکے دی انہیں دو ٹائس ہو دی انہیں سی بابا ہلکی شیادہ انتخاب کیوں کی تا فرمایا فقیر نو پسند سوئی کینچی پسند نہیں انہیں کہا بابا جی کی میں جو کینچی چل دی نا کپڑے دے تے ایک کندہ کپڑا انہیں دو ہی سیاں میں بدل دیندی اہتہ ہی نا جنہیں جنہیں کینچی چل دی کیوں تو بول لے نا یار اہتہ ہی نا جتو کینچی چل دی تے ایک نو دو کر دین دی فرمایا فقیر نو سوئی دا پسندے جتو سوئی چل دی انہیں دو دو نو ایک کر چڑ دی کوشش کرنگنا آج دو باتے لڑے آنو صلاح کرنگے اللہ عمل دی توفیق دا پھے منوی دا پھے اللہ سب نو توفیق دا ادا فرمائے وما علینا اللہ البلاغل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد ومولا علیہ سیدنا ومولانا محمد مبارک صلی علیہ ربنا ظلمنا نفسنا ویلی لم تخفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین یا اللہ ورحمنا فإنک خیر رحمین یا اللہ ورزکنا فإنک خیر رازقین یا اللہ وحفظنا فإنک خیر الحافظین یا اللہ فغفر لنا ظنوبنا فإنک خیر الغافرین یا اللہ وشفنا فإنک خیر الشافین یا اللہ ونصرنا فإنک خیر ناصرین مولا کریم تمہارا مل بیٹھنا اس کار خیر میں جس طرح کا بھی جس کسی نے بھی حصہ ڈالا ہے مولا بھی بارگاہ و قبول و منظور فرما مولا کریم ہم جو بل بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ پھلائی ہوئے ہیں ہم سب کو خالی نہ نٹانا مولا بے اولادوں کو صالح روی نہ نیک اولاد اتا فرما بے رزقوں غرز کے حلال بے حساب اتا فرما مولا شرح شیطان سے محفوظ فرما ناگیانی یا فادو بلی یا سی اپنی پناہ میں رکھے بیماروں کو اشفائے کاملہ کلی اتا فرما مولا سب کے معاملہ دوست فرما مال جان لادکار و بار فصل بڑی جی خیر اور برکت اتا فرما مولا شیطانی شرح سے محفوظ و ممبور فرما مولا تمام مشکلیں انسان فرما گناہوں سے درگزر فرما مال جان لادکار و بار جی خیر اور برکت اتا فرما مولا ہماری دعا کو قبل و منظور فرما حاضرین مزلس کے تمام سغیرہ و کبیرہ گناہ مار فرما مولا ہمیں پکے سچے نمازی بنا دے ہم سب کی اولادوں کو صالح اور نیک کر دے درازی عمر والے شرم و حیاء والے فرما بردار پکے سچے نمازی بنا دے مولا ہمیں دین کی پوری پوری سمجھ بوجھ جو ہے نبو اتا فرما مولا شیطانی شر سے بہت زیادہ ہمیں خوف ہے ہمیں شیطانی شر سے محفوظ و محفور فرما مولا اس ملک پاکستان میں استحقام اور ترقی اتا فرما مولا اس کے دشمنوں کا اونکالہ فرما اور اس کے دشمنوں کو رد فرما مولا امور مسلمہ کو اتفاق اتحاد رسکی حلال بے اتا فرما وصل اللہ تعالی الاخر خلقی نوری ارشی زینت فرشی محمد والی وصحابی اہل بیت جبائی موسیقی موسیقی